اللہ الرحمن الرحیم وبہنستعین انعنس بن مالک قال کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فجاء ابن اللہ فقبلہ واجلسہ علا فاقضی ثم جاءت بنت اللہ فاجلسہ علا جنبی قال فہل عدلت بینہما سلسلہ یہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر تین ہزار نووت پر آٹھ اور امام تحاوی نے شرح و معنی الاثار میں اور ابن اساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے بہت بہترین حدیث ہیں اولاد کے درمیان انصاف کے تعلق سی اولاد چاہیں لڑکی ہو یا لڑکے بنین ہو یا بنات دونوں کے درمیان ایک سا سلوک ضروری ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھے اتنے میں ان کا لڑکا آیا اس آدمی کا لڑکا آیا فجاء ابن اللہ فقبلہ تو اس لڑکے کو بوسا دیا وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَقِدِهُ اور اپنے گود میں اپنے ران پر بٹھا لیا اپنے گود میں بٹھا لیا قرآن کے اوپر بٹھا لیا اور بچے کو لڑکا کو بوئی کو بوسا دے کے پیار سے اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا ثم مچا اتبنت اللہ پھر تھوڑی دیرے میں اس کی بیٹی آئی اس آدمی کی بیٹی آئی فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَمْبِي اس کو بوسا نہیں دیئے پیار نہیں کیے بازوں میں بٹھا لیئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سلوک دیکھ کر تلملا اٹھے اور آپ نے کہا کہ دیکھو فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا تم نے لڑکا اور لڑکی کے درمیان انصاف سے کام کیوں نہیں لیا تم نے نائنصافی کی ہے حضرات آج کا معاشرہ اس کا مارا ہوا ہے خصوصی طور پر اولاد کے درمیان انصاف کو لے کر کتنے واقعات آئے دن آ رہے ہیں ابھی بھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ باقیدہ ایسے ہی بہت سارے کیسے ساتھیں ہیں کہ ماباپ کے چار اولاد ہیں ان میں سے ایک کو کچھ دے کر گئے ریجسٹر کر دیئے ان کے نام سے اور باقی اولاد کو نہیں دیئے ظلم ہے نائنصافی ہے یہ ایک بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لینا بہت سارے لوگ لڑکیوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں یا تو جہز لے لیں یا اپنا حصہ لے لیں اگر تجھے شادی کے وقت میں ہم نے جہز دے دیا تو اب حصہ نہیں پوچھنا ظلم ہے اللہ کے پاس بہت بڑا جواب دینا پڑے گا اولاد اولاد ہیں اہلِ علم نے یہاں تک لکھا ہے آپ بوائی کو لڑکا کو جس میار کے اسکول میں پڑھا رہے ہو لڑکی کو بھی اسی میار کے اسکول میں پڑھانا ہے ہم کیا کرتے ہیں لڑکا ہے اچھی اسکول میں پڑھاتے ہیں لڑکی کو کم تر اسکول میں پڑھاتے ہیں نا انصافی ہے آپ بوائی کے لیے جتنے کی جتنے قیمت کے آپ نے خریدا ہے کوئی چیز لڑکی کے لیے بھی اتنا ہی خریدنا یا دو اولاد ہیں جو بھی اولاد ہیں آپ کے پاس ہر ایک کو ایکوئل دینا ہے اور یہ بات یاد رکھی اگر زندگی میں ماں باپ زندگی میں ماں باپ اولاد کے درمیان حصے کا بٹوارہ کر رہے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو ایکوئل دینا ہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو ایکوئل دینا ہے سیب بخاری کے حدیث ہے راوی حدیث حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہو وہ چھوٹے تھے ان کے والد حضرت بشیر اپنے بیٹے نومان کو کندے پہ بٹھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ گوارہ ہیں میں نے اپنے اس بیٹے نومان کو فلا باغ دے دیا ریجسٹر کر دیا ان کو دے دیا آپ گوارہ ہیں نبی نے کہا آپ کی اور بھی اولاد ہیں کہا کہ ہاں اور بھی اولاد ہیں آپ نے لڑکا یا لڑکی نہیں پوچھی اولاد اور بھی اولاد ہیں کہا کہ ہاں اور بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہر اولاد کو ایک ایک باگ دیا کہا کہ نہیں صرف ان کو دیا نبی نے فرمایا یہ ظلم ہے اور ظلم پر میں گواہ نہیں رہوں گا یہ ظلم ہے یا تو سب کو دو یا کسی کو مت دو حضرات ماں باپ کی یہ دیکھو یہ غلط رویے کی وجہ سے اولاد کے درمیان ناچاکیا ہوتی ہے بھائی بھائی میں لڑتے ہیں بھائی بہنوں میں آپس میں لڑتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں آپ کے پاس جو ہیں آپ چھوڑ کے جاؤ اللہ نے کتاب اس سنت میں بتا دیا کس کا کیا حصہ ہے اپنا اپنا حصہ لے لیں گے آپ اللہ کے پاس جا کر جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے زندگی منع انصافی کی ہے اللہ کے پاس جا کر آپ کو جواب دینا قبر میں جا کر آپ کو جواب دینا اور یہ لوگ دنیا میں اس میں عائش کرنا یا کوئی کوسنا آپس میں لڑنا کیوں جو ماں باپ کیا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے نام پہ ہی رکھ کے جائیں جس کا جو حصہ ہے اللہ نے تیع کر دیا قرآن میں وہ لے لیں اور اگر زندگی میں کچھ بھی دے رہے ہو اولاد کے درمیان انصاف کے ساتھ دینا ہے انصاف کے ساتھ دینا ہے آپ نے پہلی اولاد کے لیے جتنا خرچہ کیا ہے جس میار کی شادی بیا کرائیں جس میار کے آپ نے اس کو پڑھایا جو کپڑا دیا دوسروں کو بھی اسی میار کا کرنا ہے اور اگر ان کے درمیان انصاف نہیں ہے اللہ کے پاس بڑا جواب دینا پڑے گا اسی لیے میں نے قرآنی آیتیں بھی جو پہلی رکعت میں پڑھی ہے سرہ نسا کی آیتیں ہیں ان میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ نے آمنوا کونو قوامین بالقست شہداء للہ تم انصاف کو لازم پکڑو اور اللہ کے لیے انصاف کرنے والے بن جاؤ ولو علا انفسکم اپنے آپ پر ہو اب الوالدین اپنے اولاد کے تائیں ہو والدین کے تائیں ہو اولاد کے تائیں ہو والاقرابین رشتدار کے تائیں ہو انصاف کرو اور انصاف کے معاملے میں یاد رکھو غریب ہو مالدار ہو لاچار ہو مجبور ہو صاحب حیثیت ہو اثر و سوق و علا ہو سب سے بڑھ کے فاللہ اولا بھیما اللہ کو ڈر ہو اللہ کو ڈر کے کام کرو اور اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا نفسانی خواہشات کی اتباع کر کے انصاف سے نہ ہٹو اور اگر تم اراز کرو گے انصاف نہ کرو گے اللہ تمہاری حالاتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اللہ کو جواب دینا پڑے گا دوہر رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعواء الحمدللہ رب العالمین